جو اگزام میں بہت اچھے مارکس لاتے ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اگزام میں ایبریج مارکس لاتے ہیں جبکہ کچھ اسٹوڈنٹ بہت ہی پور ہوتے ہیں جو اگزام میں اچھے مارکس نہیں لاپاتے تو فرینڈس بیسٹ اسٹوڈنٹ ایسا کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ٹاپ میں رہتے ہیں اس کا صرف ایک ہی کاران ہے اور وہ ہے ان کی کانسنٹریشن پاور یعنی ان کی ایک آگردہ ان کی ایک آگرطہ یہ جو انہیں ہمیشہ ٹاپ پر رکھتی ہے جو بھی سٹوڈنٹ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں ان کی کونسنٹریشن پاور بہت ہی سٹرونگ ہوتی ہے لیکن کوئی بھی اپنی کونسنٹریشن پاور کو بہت زیادہ سٹرونگ کر سکتا ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم جانیں گی کہ اپنی کونسنٹریشن پاور کو سٹرونگ کیسے کریں اور اگزام میں اچھے مارکس کیسے لیں یا پھر اگزام میں ٹاپ کیسے کریں تو آپ کو دو کام کرنے جس میں آپ کو ایک یا دو گھنٹے لگ سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کا کونسنٹریشن پاور بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا آپ جو بھی کام کرو گے کیول اسی پر ہی آپ کا دیان رہے گا اور اسی پر ہی آپ کا فوکس رہے گا دوسرا کوئی بھی کام آپ کے مائنڈ میں نہیں آئے گا تو دوستوں ہمارے دیش کے سب سے تیز دماغ والوں میں اسے ایک سوامی بیوکانت جو ایک دن میں کم سے کم دس سے بیس بکس پڑھا کرتے تھے اور ان کو کتاب کے ایک ایک پیج میں کیا لکھایا وہ تک یاد رہتا تھا تو سوامی بیوکانت جی نے ہی کہا ہے کہ جو بھی انسان میڈیٹیشن یعنی دھیان کرے گا اس کی کونسنٹریشن پاور بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے تو آپ کو پہلا کام کرنا ہے میڈیٹیشن یعنی دھیان لگانا تو دھیان کیسے کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ایک سانت کمرے میں گیان مدرہ بنا کر بیٹھ جائیں جیسا کہ اس پچھر میں دکھایا گیا ہے اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی سانسوں پر دھیان لگیں آپ سانس لے رہے ہیں اور سانس چھوڑ رہے ہیں صرف اسی پر دھیان لگائیں اور اسی کو محسوس کریں شروع میں آپ کو بہت زیادہ پریشانی آئے گی آپ کا من بھی در ادھر بٹھ گے گا لیکن آپ کو کیول اپنی سانس پر ہی دھیان رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ کو اپنی کونسنٹریشن پاور کو سٹرونگ کرنا ہے اور اپنی فوکس کرنی کی چھمتہ کو بھی سٹرونگ کرنا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا اور جب یہ کام آپ روزانہ کرنے لگو گے تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ زیادہ سمیت تک دھیان کر پا رہے ہو یہی چیز آپ کو ایک گھنٹے تک کرنی ہے کبرائیں نہیں دیرے دیرے آپ کی چھمتہ بھی بڑھتی جائے گی اور آپ ایک گھنٹے تک دھیان کر پاؤ گے کونسنٹریشن پاور بہت زیادہ بڑھ چکی اور لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد آپ چاہے پڑھائی کریں یا اور بھی کچھ کام کریں یا کچھ بھی کریں آپ کا دھیان کیول اسی پر رہے گا اس کے علاوہ آپ کا دھیان کہیں نہیں جائے گا دوسرا آپ کو روزانہ آدھا گھنٹہ پرانیام کرنا ہے اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ ہمیشہ سوستر ہوگے دوسری آپ کی فوکس کرنے کی چمتہ بھی سٹرونگ ہو جائے گی دوستوں اگر آپ سفل لوگوں کی لسٹ میں سامل ہونا چاہتے ہو تو آپ کو چوبیس گھنٹے میں